جھابوا زلہ چکس سالے میں آئیشمان یوجنا کا سفل کریانوے ان چل رہا ہے لوگوں کو سممندت بیماریوں کا نشول کپچار مل رہا ہے وہیں آئیشمان مطر زلے کے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو یوجنا کا لاب بتا رہے ہیں یوجنا کے پاتر ہدگرہیوں کے آوشک دستاویز اکترت کر یوجنا کا لاب دیا جا رہا ہے آئیشمان بھارت یوجنا نے ان ہزاروں گریب اور کمدور ورک کے ناغرکوں کے لیے امید کی گرن جگائی ہے جو اب تک سنسادھن نہ ہونے کے قارن علاج نہیں کرا پا رہے تھے ہدگرہی بتاتے ہیں کہ بھارت سرکار دورہ چلائی جا رہے ہیں یوجنا کافی اچھی ہے گریب طبقے کے لوگ بھی گمبھیر بیماریوں میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں یوجنا کے پاتر ہدگرہیوں کا چہین 2011 کے ساماجک اور آرتک سروے کے آدھار پر کیا گیا ہے یوجنا کے تحت 1350 ٹرکار کے بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ بچی ہماری بیہنس ہوتی تھی اس کے بعد اس کو تھاندہ بتایا تھا اس کے بعد سر نے بتایا تھا اندور کا اندور ہم نے سرکاری اسپتال میں گریٹر کلاس میں اس کو بتایا اس کے بعد انہوں نے ممبئی یا دلی کا بتایا تھا ہم نے ممبئی میں جا کے ان کا اپریشن کروایا ابھی بچی سوست ہے اس میں کتنا خرچہ تھا اس میں ہمارا خرچہ لگ بکسر 45 لاکھ روپیے کا ہے جو بھارت سرکار نے دیا اس کے لئے میں بھارت سرکار کو دھنیوات دیتا ہوں کامینوں کو سوست ہے لہ پردان ہونا ہے اس کا ریجسٹریشن CSC مطلب کامن سرویس سینٹر کے مادیم سے کیا جانا ہے اور یہاں جن کا نام آئیشمان بھارت کی ویب سیٹ پر آتا ہے ان کا پنجین کیا جاتا ہے سمگر ایڈی ہمارے پورٹل سمگر ایڈی ڈالتے ہیں جس کے اندر جن کا نام آ جاتا ہے تو ان کا ہم پنجین کر دیتے ہیں اور اس میں قریب قریب 40% جنتہ آئی گی اس میں اور جو ہسپٹل اس میں ایمپنل ہیں ان ہسپٹل میں دی مریجوں کا علاج ہوگا جو کی مفت میں علاج ہوگا اور ایسی کمبیر بیماریوں کا علاج اس میں ہوگا اس سے کئی لوگوں کو لاغ ملے گا ایسی پرکار ایک ہمارا یہاں کا پیٹلا جلے کی پیٹلا تیسل کا جو کیس ہے پائیل نام کی بچی ہے چودھا میانی کی بچی تھی اس کو کمبیر پرکار کی ہارٹ ڈیسیز ہیں پیلوڑ سٹیٹولوجی اس کو جھاگوا سے ان دور ریفر کیا تھا گیٹر کلاس میں وہاں سے اس کو بمبی کے ہسپٹل میں سارک ہسپٹل میں بھیجا گیا جہاں اس کا نیشول علاج ہوا اس کو ماترہ چار سو پانسو روپے اس کے خرج ہوئے اور جو کی یہ علاج اتنا مہنگا ساڑھے چار لکھ کے قریب خرج ہوا تھا وہ ٹوٹل سرکار نے لیا ہے آج وہ بچی سوست ہے اس کے پریجن کافی خوش ہیں اور ایسی بیماروں سے کئی لوگوں کو علاج ملے گا اس یوجنہ کے انترگت